بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ وینر تو آج ایسے پلیئر کی بات کر رہے ہیں جس نے بیٹنگ کی دنیا میں نا واقعی اب کے بیٹنگ کو سارا چینج کر کے رکھ دیا کیونکہ اس سے پہلے جو گیم تھی نا وہ ایسے تھا کہ جی فاس بولرز کو جو کتابی کرکٹ ہے نا مجھے کہتی تھی کہ جی فاس بولرز کو فرنٹ فوٹ پہ نہ کھیلو اس کو بیک فوٹ پہ کھیلو اور اس کو ڈیفنس پہ جا کے کھیلو اور سٹیٹ سکور فاس بولرز کو کرنا مشکل ہوتا تھا سکیئرز پہ سکور ہوتا تھا اس بیٹس میں نے آکے نا ساری بیٹنگ کی ٹیکنیک چینج کر دی کہ کہ جی فاس بولرز پہ اٹیک شروع کر دیا کہ جی سٹیٹ ڈرائیز فرنٹ فوٹ پہ پل مارنی شروع کر دی اگریشن کے ساتھ اینا کھیلنا شروع کر دیا سو جی بالکل صحیح کہ کہ میں ویف ریچڈ کی بات کر رہا ہوں کہ کہ جی ویف ریچڈ میرے خیال میں میں ایرا کی نہیں بات کروں گا کہ جی میرے ایرا کا یالا پلیئر اچھا تھا یا اس ایرا کا والا پلیئر اچھا تھا یہ ایسا پلیئر تھا کہ میری اپنی ذاتی رائے میں کہ جو ٹائم اس کے پاس تھا جس ایگریشن کے ساتھ اس نے کرکٹ کھیلی ہے اس سے اچھی میرے خیال میں کرکٹ کسی نے نہیں کھیلی میں نے عمران بھائی کے موں سے سنا کہ میں جس نے پہلی دفعہ نا کیم میں میرا نام آیا کہ جی نائنٹی ون کی آپ کو بات بتا رہا ہوں تو عمران بھائی نا سارے ٹیم بیٹھی تھی عمران بھائی نا ان کو لیکچر دیر تھے کہہ رہا تھے کہ جی اگر ونڈے جیتے ہیں سٹائک روٹیٹ کرنی ہے کہ جی سنگل سے میچ جیتے جا سکتے ہیں لیکن دنیا میں صرف ایک بیٹس میں ہے جو بولڈریوں سے میچ جیتے ہیں وہ صرف ویو ریچرڈ ہے لیکن اور دوسرا کوئی ویو ریچرڈ بننے کی کوشش نہ کرے کہ جی اپنا سٹائک روٹیٹ کریں سنگل سے میچ جیتے تو یہ صرف ایک ویو ریچرڈ ہوتا تھا اور اس کی دوسری کوالٹی کیا تھی جو جس سے نا سارے بولرز گھبراتے تھے جتنے بھی میں نے بیٹس میں دیکھے نا کرکٹ میں وہ دوسری ٹیم کے نا بولرز کو پن پوائنٹ کرتے تھے کہ جی جس طرح ہماری ٹیم میں نا وسیم اور وقار تھے نا اس کے بعد جو دوسرے بولرز تھے کہ دوسرے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وسیم اور وقار کے آور کو سروائیو کرو دوسروں پر اٹیک کرو یہ ہر ایک بیٹس میں کی یہ پلاننگ ہوتی ہے دوسری ٹیم کے نا ویک بولرز کو دیکھتے کہ جی ان کو پکڑتے ہیں یہ ابھی تک کرکٹ کی ہسٹری میں صرف ایک بیٹس میں ایسا آیا ہے جو دوسری ٹیم کے مین بولرز کو پن پوائنٹ کرتا تھا کہ اگر آپ اس کے سکور اٹھا کے دیکھیں گے نا تو جو دوسری ٹیم کے مین بولرز تھے نا یہ ان کو ڈیسارڈ کر دیتا تھا کہ جی ان سے یہ میچ ڈال کے کھیلتا تھا کہ جی کہ تم نہیں اچھے میں اچھا ہوں تو یہ ایسا میچ ڈال کے کھیلتا تھا اور ایسا بریو پلئیر میں نے نہیں دیکھا کہ میں ماجد بھائی ہے نا اس طرح میں ہمارے آپ مینجر کہہ لیں ہمارے ساتھ ایک ایک سے دو ٹوروں کے لیے مینجر آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم کذافی سٹیڈیم میں ہمارا ویسٹن ڈیس سے ٹیسٹ بیش تھا تو کہہ رہے کہ ہم پچ پہ گئے پریکٹس کرنے ہیسا پچ گلی تھی آنیون پچ تھی کہ ہمارا ایک بیٹس میں اندر گیا اور اس کے بعد ہم نے پریکٹس ختم کر دی کہہ رہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ویسٹن ڈیس والے ہیں کہہ رہے کہ جی ویو ریچرڈ اینا بیٹنگ کرنے چلا گیا اسی پیچ پہ اندر اور کہہ رہے کہ جی فاس بولروں کو چھیڑ رہا ہے اور ان کو اور کالے فاس بولر اس وقت کے آج کی بات نہیں کر رہا اس وقت کے کالے فاس بولر جن کو دیکھ کے بھی خوف آتا تھا تو ان کو ہوک مار رہا ہے پل مار رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح brave player تھا کہ جی اس نے جو helmet سے بغیر کھیلنے کا concept دیا کہ جی بغیر helmet کے کھیلنا وہ بھی اسی کا ہے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اگر میرا کوئی all time favorite اگر player ہونا کہ جی اس کو میں follow کرنے کی کوشش کرتا تھا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو follow لیکن سارے کوشش کرتے تھے کہ جی اس کو follow کرنے ہی کوشش کریں کہ جی شید ویسا کھیل جے لیکن کوئی اس کو اس جیسا کوئی بھی نہیں کھیل سکتا میں نے مجھے میری cricket کی سمجھ کو ہے نا تقریباً کوئی 35 سے 40 سال ہو گیا میں مجھے cricket کو دیکھتے ہوئے جس میں مجھے سمجھ ہے cricket کی کیا کہ جی اس کو میں دیکھتا تھا میں نے آج تک ایسا batsman نہیں دیکھا کہ جو اس طریقے سے کھیل سکتا ہو کیا کہ جی سو کی speed پہ baller balling کر رہا ہو اور اس کو اس طرح mid wicket مارتا تھا ٹانگ رکھ کے جس طرح off spinner کو ماری جاتی ہے اور یہ step مارتا تھا جس طرح concept بھی نہیں تھا کہ سیونٹیز میں early eighties میں اس طرح concept نہیں تھا اس طرح اس نے یالی چیز ڈالی کے کہ جی فاس baller کو straight چھکا مار دینا تو جی ایسا تھا اچھا میرا favorite تھا کہ لیکن میں کبھی اس کے ساتھ نہیں کھیل سکا میری بڑی خواہش تھی کہ کہ جی میں کوئی against ساتھ سے ایک مراجی ہے کہ against کھیل سکوں لیکن ایک دفعہ نا انگلینڈ میں نا ایک میچ ہو رہا تھا ورڈ eleven کا اور ایک کلب ہوتا تھا لیشنگ ان کا اور آپس میں میچ تھا ایک ان کا تو ویو ریچرڈ بھی کھیل رہا تھا میں بھی کھیل رہا تھا سو میرے لیے یہ dream تھا کہ کہ جی میں اپنے ہیرو کے ساتھ آج میں betting کروں ہاں سو میں نے اس کو خیر میچ سے پہلے بتایا بھی صحیح اچھا ویو ریچرڈ اس ریٹائر ہو چکا تھا اور میں کرنٹ پلیئر تھا میں کھیل رہا تھا پاکستان کے لیے سو ایک وقت ایسا ہے کہ ہم دونوں ہیں نا ساتھ betting کرنے ہستے آگئے سو میرے سے کہتے ہیں کہ کہ چیک کریں گے کہ جی کون لمبہ چھکا مارتا ہے سو میں ہسا تو میں نے کہا کہ جی کر لے اب میں نے کہا کہ یہ ریٹائر ہو گیا ہے تو اب میں کرنٹ پلیئر ہوں جوان بھی تھا اس ٹائم اور مجھے بھی اپنی اس پہ وہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں تو چھکا مار ہوا بڑا اچھا پہلا چھکا اوور ہوا نا تو اس نے چھکا مارا تو وہ گراؤن تھا نا گراؤن کے بعد پارکنگ تھی نا پارکنگ میں چھکا گرا جا کے سو میں نے ایک چھکا مارا وہ ڈریسنگ روم کے اوپر سے گیا سو میرا چھکا بڑا تھا میں نے کہا کہ بڑا چھکا ہے تو میرے سے کہتا ہے کہ ابھی آؤٹ تھوڑی ہوئے ہیں ابھی تو کھیل رہے ہیں تو ویو ریچرڈ نے نا تیسری اوور میں چھکا مارا ڈریسنگ روم کے اوپر سے اس کے بعد ہے نا وہ گھر ہیں کہ کوئی انگلینڈ کے اگر کسی نے گراؤن دیکھے ہو تو وہ گھروں کے بیچ میں گراؤن بنے ہوتے ہیں کہ کہ جی تو وہ ڈریسنگ روم کے اوپر سے نا کسی کے گھر میں چھکا گیا پھر ایک چھکا نہیں گیا تین چھکے گھروں میں جا کے گرے سو میں ہستا رہا تو میں نے کہا کہ وہ ایسا پلئئر تھا کہ کہ جی اس کے بعد بھی ہے نا کہ کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کا اس طرح کا کھیلنے کا لیول تھا سو یہ ایسا گریٹ پلئئر تھا کہ کہ جی اب ہماری خوشکسمتی ہے کہ کہ جی کوئیٹ آلو کے ساتھ ہے کہ کہ جی وہاں منٹورنگ کرتا ہے کہ کہ جی میرے خیال میں تو بہت کچھ پلئئروں کو سیکھنے کا ملے گا لیکن مجھے اپنے سارے گریٹ پلئئر کے ساتھ ہے نا یہ اللہ افسوس رہتا ہے کہ کہ جی ان جتنے یہ گریٹ پلئئر تھے جو یہ ایسے پلئئر تھے کہ جس طرح میں نے سچن کا نام لیا تھا براین لائرہ کا نام لیا تھا سعی دنور کا نام لیا یا دوسرے گریٹ پلئئر جن کا کہا ہے کہ یہ انہوں نے نا کرکٹ میں نئی چیزیں لے کے آئے ہیں کہ کہ یہ اپنے گیم کے نا ماسٹر لوگ تھے کہ ان سے نا بہتر میں نے لوگ نہیں دیکھے کرکٹ میں لیکن ان کا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہے نا کرکٹ میں انہوں نے والا انپوٹ نہیں ڈالا کہ کہ یہ اس طرح کوچنگ میں نہیں آئے اس طرح انہوں نے بچوں کو شکایا ہے نہیں کیونکہ جو اگریشن ہے نا جو اگریشن میں نے ویوریچڈ میں دیکھی تھی وہ اگریشن میں آج کی کرکٹ میں بھی نہیں دیکھتا حالانکہ سکور کتنے زیادہ بننے شروع ہو گئے والی اگریشن والا پیشن میں نے آج بھی کسی میں نہیں دیکھا حالانکہ یہ کرکٹ کی جو انسی اے اصل جان ہے نا وہ اگریشن ہے آپ انجوائے اس چیز پہ کرتے ہیں کیونکہ جی اگریشن آئے کرکٹ میں فاس بولرز کو کیوں ساری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے ویب ریچرڈ ہے نا ساری دنیا کا پسند دیدہ پلئیر تھا ہم جسے میں نا بیٹھ کے نا آئے ٹیم میں بات کرتے تھے نا کیونکہ جی ورلڈ میں نمبر ون کون ہے اس ٹیم بہت گریٹ پلئیر کھیلتے تھے انڈیا سے سنیل گواسکر تھا آسٹیلیا سے گریک چیپل تھا کی میوز تھا اور انگلینڈ سے گرام گوچ کھیلتا تھا گیٹنگ کھیلتے تھے گاور کھیلتا تھا بڑے بڑے پلئیر کھیلتے تھے تو جس ٹیم بھی ہم کہتے تھے کہ نمبر ون کون ہے تو ہم کسی کا نام بات کر رہے تھے دوسرے بندے نے کہا کہ تم نے ویو ریچٹ کا نام کیوں نہیں لیتے ہم نے کہا کہ ہم ویو ریچٹ کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس ریس میں کیونکہ جی وہ ان ساروں سے اتنا دور ہے کہ ہم نمبر ون میں اگر کنسیڈر کریں گے تو نمبر ون تو وہی ہے تو اس کے بعد کسی کا کوئی ذکر کرے نا تو پھر کوئی بات ہے ورنہ ویو ریچٹ سے کوئی میچ نہیں ایونکہ ہم اینا اس کا ساتھ کسی کا میچ بھی نہیں ڈالتے تھے کہ جی وہ کیسا پلیئر ہے کہ جی اس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن ہے تو یہ اس طرح کے جو پلیئر ہے نا جنہوں نے کرکٹ میں نئی چیزیں لے کی آئے اگریشن لے کی آئے کہ بولرز پہ حملہ کس طرح کرتے ہیں یا گیم کو لیتے کس طرح ہے یہ آلہ ایکسپیرینس ہے نا انہوں نے اپنا اس طریقے سے پاس نہیں کیا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا اور دوسری ساروں سے بڑی بات جو ویوریچڈ کی تھی نا اگر اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے نا یہ واحد پلیئر ہے جس کا ریکارڈ ہے نا اپنے ملک سے باہر زیادہ اس کی پرفارمیس ہے کیونکہ جی اس نے آسٹریلیا میں زیادہ پرفارمیس دیا انگلینڈ میں زیادہ پرفارمیس دی اور یہ جس طرح سب کونٹیننٹ میں بھی کھیلتے تھے نا اکثر پلیئر جس طرح میں نے برائن لیارہ کا کہا تھا کیونکہ جی وہ ایسا پلیئر تھا کیونکہ جی سب کونٹیننٹ کے باہر کا پلیئر ہے یہ تو کوالٹی ہے نا سب کونٹیننٹ پلیئرز کی کیونکہ جی وہ ماسٹر ہوتے ہیں سپن بولنگ کھیلنے کا ٹرننگ پیچز پہ ٹرننگ پیچز پہ کھیلنے کے کہ انڈیا کے بہت بڑے بڑے پلیئرز کھیلنے کا جو سپنرز کو بڑا عالی کھیلتے تھے یہ بھی ایسا پلیئر تھا کہ یہ ایسا حملہ کرتا تھا سپنرز پہ کیونکہ جی یہاں جس طرح پاکستان میں قادر بھائی کھیلا کرتے تھے اقبال قاسم بھائی ہوتے تھے یہ بڑے زبردست سپنر تھے یہ بڑے کنجوز تک رنز نہیں دیتے تھے لیکن یہ ان کو بھی اس طرح کھیلتا تھا جس طرح بلکل فری ہو کے کھیلتا ہے تو یہ ایسا پلیئر تھا کہ میرے خیال میں کہ جس کو جس جو اگر کرکٹ میں اگر ہمیں نہ دکھے تو ہمیں بلکل اس کا افسوس ہوگا کہ یہ ماسٹر بلاسٹر ہے سائی مینو مجسٹم گیم چینجر جس کو کہنا چاہیے نا ہم بہت سارے لوگوں کو گیم چینجر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ گیم یہ بڑی مشکل چیز ہے اور یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک آواحد آدمی تھا جس نے بیٹنگ کو چینج کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں سو میرے خیال میں اب بھی جو ان کی اب ابھی اگر کبی پرانے زبانے کی میچز دیکھیں نا تو اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ آج سے دو سال کے آگے کی کرکٹ کھیل رہا ہے تو آج کا دن ہے نا سر ویمن ریچرٹس کے لیے